اہل ایمان رسول بشم بات ختم اب اس کے بعد جب لوگوں نے رسول کی تعلیمات کو بھلا دیا خرابیاں آ گئیں بگاڑ ہو گیا اور رسول آ گیا پھر جبرائیل پیغام لے آئے اور رسول بشم اس دور کا جو ہے اس نے اس کو آن کر دیا پھر کچھ عرصے کے بعد ایک اور تو دو کڑیاں چلی آ رہی تھی آدم سے لے کر حضرت محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد پر آ کر سلسلہ رسالت ختم اب کون کرے گا یہ ہے نقطہ اب ایک تیسری کڑی جوڑ دی گئی اس کے ساتھ اور وہ ہے امت مسلمہ اب آئندہ یہ کام امت کو کرنا ہے امت محمد کو کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ تم بھی اس سلسلے کے اندر منسلک کر لئے گئے ہو تمہیں تیسری کڑی کی حیثیت سے سلسلے نبوت اور رسالت کے اندر جوڑ لیا گیا ہے اب کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی رسول نہیں آئے گا تمہارا کام ہوگا یہ کہ جو ہدایت کامل ہوگا یہ قرآن مجید میں اسے عام کرو پھیلاؤ ایک ایک فرد نوع بشرت تک پہنچاؤ اور تمہارے ذمہ ہوگا یہ کہ اللہ کے دین کا بول بالا کرو پورے عالمی سطح پر تمام عالم انسانیت پر اللہ کے دین کا جھنڈا لہراہ ہو اور نظام خلافت اللہ من حاج نبوت قائم کرو تو تم گویا کہ اب اپنے اس نصیب پر فخر کرو آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی ملازم کی جو ترقی ہو جائے سیلیکشن گریڈ میں آگئے اب آپ جا کے اس کو مبارک بات دیتے ہیں کہ نہیں اس اعتبار سے یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سیلیکشن گریڈ میں آگئی کہ اب اس کی حیثیت صرف امت کی نہیں ہے یہ سلسلہ رسالت کی کڑی بن گئی ہے یہی وجہ ہے کہ آخری آیت میں الفاظ آئے لَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ تاکہ رسول تو گواہ بن جائے تم پر اور تم گواہی دو پوری نوانسانی کے اوپر لہٰذا سلسلہ رسالت اب جو ہے تین کڑیوں پر ہے اللہ سے لائے جبرائیل جبرائیل نے پہنچایا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم محمد نے پہنچایا امت کو امت کے ذمہ ہے پوری نوانسانی کو پہنچا اس لیے کہ اے محمد ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوانسانی کے لیے مشیر اور نظیر بنا کر آپ صرف عرب کے لیے نہیں آئے قریش کے لیے نہیں آئے جزیرہ نمائے عرب کے لیے نہیں آئے آپ تو پورے عالم انسانیت کے لیے بھیجے گئے قُلْ يَا أَيُّهَ النَّاسِ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِعَ کہتی جائے جنکے کی چوٹ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گئے ہیں اور آپ کا جو پہلا خطبہ ہمیں ملتا ہے اس میں یہی الفاظ ہے اِنِّي لَرَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ خَاصَّدًا وَإِلَنَّا سِقَافَدًا میں یقیناً اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف خاص طور پر اور تمام نوع انسانی کی طرف عام طور پر آپ کی بیست خصوصی الہ اہل العرب ان میں سے اخص الخصوص قریش ان میں سے بھی اخص بنو حاشم جن میں سے خود محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ کی بیست عمومی کوری نوع انسانی کے لیے تو یہاں فرمایا آخری آیت میں اس کے لیے جہاد کرو بحنت کو تفصیلی گفتگو تو بعد میں ہوگی ابھی لیکن میں نے مضمون کی مناسبت سے اسے یہاں جوڑ دیا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ اللہ کی راہ میں محلتیں کرو جد و جہد کرو جہاد کرو کوشش کرو جتنا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے دیکھئے ایک ہی رکوبے یا حق کا لفظ آیا مَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ نہیں پہچان پائے اللہ کو جیسا کہ اللہ کو پہچاننا چاہیے تھا جیسا کہ اللہ کے پہچاننے کا حق تھا اور جاہِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ جیہاد کرو اللہ کی رابے جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے جتنا اس کے لیے جہاد کا حق ہے اور وہ کیوں مبارک ہو تمہیں تم سلیٹ کر لیے گئے تم سلسلہ رسالت کی کڑی بن گئے ہو تم اب صرف عام قوم نہیں ہو عام انسان نہیں ہو عام جو ہے کوئی دنیا کے انسانوں کے گروہ اور امبوہ نہیں ہو تم اب ایک سلسلہ رسالت کی تیسری مستقل کڑی ہو کہ پہلی کڑی جبرائیل دوسری کڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیسی کڑی امت لِيَقُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ اور یہی مضمون پھر آیا ہے سورہ بقرہ کے اندر سطر وے رکو میں وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ امَّتَمْ وَسَطَلْ لِتَكُونُ شَهَدًا عَلَيْنَّاسِ وَيَقُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وہی مضمون صرف ترتیب کا فرق ہے تو یہ نوٹ کر لیجئے استفاہ اور اجتباہ کا فرق تمام انبیاء ورسل وہ مستفاہ ہیں مجتباہ بھی ہیں یہ امت مجتباہ ہو گئی ہے اب اس اعتبار سے کہ اسے بھی سلسلہ رسالت کی دو مستقل اور دائمی کڑیوں کے ساتھ ایک تیسری کڑی کی حصہ سے شابل کر لیا گیا ہے